بہت سے لوگوں نے کہا کہ عید کے موقع پر بھی لوگ نہ کریں لیکن خبریں ایسی ہیں کہ جو آپ تک پہنچنا انتہائی ضروری تھا اس لئے آج آپ کو بڑی خبریں دے رہا ہوں اہم ترین خبریں دے رہا ہوں کہ لاؤڈ اینڈ کلیر پیغام کہاں سے آیا ہے عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے کپتان کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے لیے کے حوالے سے لاؤڈ اینڈ کلیر پیغام کہاں سے آیا ہے کپتان کے خلاف سادش کون کر رہا ہے مسحالت کے راستے میں رکاوٹ کون ہے کون ہے جو کپتان کے خلاف سادش کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکیہ السیدیہ رسول اللہ السلام علیکیہ السیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم مہوران ناظرین آپ کو سب سے پہلے عید مبارک جہاں چاند نظر آیا ان کو بھی جہاں چاند نظر نہیں آیا ان کو بھی عید تو عید ہوتی ہے چاہے غربت میں ہو چاہے بدخالی میں ہو چاہے خوشخالی میں ہو عید تو عید ہوتی ہے اور عید کا تہوار حاصل رمضان و مبارک کے بعد جو آپ کو عنام ملتا ہے وہ عید کی صورت میں ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو اپنے عبادت کرنے والی محلوق کو پسند کرتا ہے اور عنام کے طور پر ہمیں عید دی جاتی ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ عید کے موقع پر بھی لوگ نہ کریں لیکن خبریں ایسی ہیں کہ جو آپ تک پہنچنا انتہائی ضروری تھا اس لئے آج آپ کو بڑی خبریں دے رہا ہوں اہم ترین خبریں دے رہا ہوں اہم ترین خبریں ہیں آج میرے باسو ان اہم ترین خبروں میں پہلی خبر جو ہے جو پہلی خبر ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کرلاوٹ اینڈ کلیر پیغام کہاں سے آیا ہے عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے کپتان کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے لیے کے حوالے سے لاؤڈ اینڈ کلیر پیغام کہاں سے آیا ہے کپتان کے خلاف سادش کون کر رہا ہے مسحالت کے راستے میں رکاوٹ کون ہے کون ہے جو کپتان کے خلاف سادش کرتا ہے فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے آج سے عید کے دن سے راؤنڈ کا آغاز ہو جائے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کر رات چاند رات ہمیں پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر سرکوں پر گلی محلوں میں تحریک انصاف کے کارکن پورا مند طریقے سے تحریک انصاف اور پاکستان کا پرچم لے کر نکلتے ہوئے نظر آئے اور ایک پیغام دے رہے تھے کہ ہم ہیں ہم کھرے ہیں ہم کھرے رہیں گے اس پیغام کے بعد ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ نہ نو اپریل نہ دس اپریل دونوں دنوں کو تحریک انصاف کے کارکن نہیں بولے اور آج بھی وہ اسی جذبے کے ساتھ کھرے تھے کھرے ہیں اور کھرے رہیں گے اب آپ کو حبر دیتا ہوں لاؤڈ اینڈ کلیر پیغام کہاں سے آیا میرے باست اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں پانچ ممالک ہیں پانچ ممالک جن میں تین برے اسلامی ملک شامل ہیں دو ہمارے دوست ممالک شامل ہیں ان پانچ کے پانچ ممالک سے واضح طور پر حق میں وقت کو حکومت کو ان کے سفیروں کے ذریعے یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل کے لیے پاکستان کی عوام کی خواہش کے مطابق پاکستان کی عوام کی برپور طریقے سے تائید کے مطابق عمران خان کے خلاف مغلط مقدمات عمران خان کے خلاف انتقامی کاروائیاں عمران خان اور ان کی ٹیم کے خلاف نجائز مقدمات ختم کر کے پاکستان کی سیاست میں جو ان کا اثر حصہ بنتا ہے وہ انہیں حصہ دیا جائے اثر حصہ کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے اثر حصہ یہ ہے کہ عمران خان آٹھ فوریڈی کا الیکشن جیتا اس کی جماعت الیکشن جیتی اس کی جماعت کے لوگ کامیاب ہوئے سب کو بتا ہے کہ کتنے بڑھ کر کتنے منٹ پر ریزلٹ بدلنے شروع ہوئے سب کو بتا ہے کیس دائر ہیں کیس چر رہے ہیں عدالتوں میں کیس جا چکے ہیں اور عدالتوں کے اندر لوگ اپنے ڈاکومنٹس لے کر فارم فورٹی فائب لے کر اور دیگر چیزیں لے کر پہنچ چکے ہیں اس لیے کہ انہیں آج بھی یقین ہے کہ انہیں انصاف ملے گا اور عدالتیں انصاف دینے کیلئے ہی ہوتی ہیں عدالتیں انصاف ہی دیتی ہیں اور انصاف دینا عدالتوں کا فرض ہے اور آپ کے یہ خبر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تین دورے ہوتے ہیں حکومتی زمہ داران کے ایک بڑا وزٹ ایک بڑا دورہ اور تین دورے ٹوٹل ہیں جہاں پہ مختلف حکومتی زمہ داران جاتے ہیں عیت کے بعد پھر ایک وزٹ پہ بری اہم ترین حکومتی زمہ داران جا رہے ہیں اور ہر جگہ سے انہیں یہ پیغام مر رہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر عمران خان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اب کس پنیاد پر ختم کیا گیا پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے ووٹ الیکشن جیتا ہے ہمارے پاس رپورٹس یہ ہیں انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے مبسرین یہ کہتے ہیں آپ نے کس طرح کپتان کو اقتدار سے لیدہ کیا یہ عالم ہو چکا ہے کہدی نمبر 804 جو ہے ان کی ان کے چاہنے والے تو ایک طرف لیکن حقائق پر مبنی ان کی حقیقت اتنی ہے کہ اس وقت دیگر ممالک جو کل تک کسی اور طرف کرے تھے اب وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کی اقتدار میں واپسی ضروری ہے اور ان پانچ ممالک کی طرف سے واضح طور پر پیغام آ چکا ہے اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس پیغام کے راستے میں رکاوٹ کون ہے اس پیغام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کون کر رہا ہے تو آپ کو خبر دے رہا ہوں وہی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے وہی سیاسی جماعت ہے ایک نہیں تین سیاسی جماعتیں ہیں جن کا مستقبل بلکل بلکل ختم ہو چکا ہے جب سے کفتان نے اپنی انگ سٹیس کی ہے ان سیاسی جماعتوں کے حوالے سے میں آپ کو کلئر اور واضح بتا دوں بڑا کلئر بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ان تینوں سیاسی جماعتوں کا مستقبل یہ ہے کہ بلکل صاف اور شفاف انتہابات ہوں تو شاید یہ پانچ اور دس سیٹے بھی حاصل نہ کر سکے تو اب ان تینوں سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے ذرائع کے ذریعے اپنے اپنے تلقات کے ذریعے اپنے اپنے معاملات کے ذریعے کفتان کے خلاف ساتھ شروع کر رکھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا میڈیا سہسے گر دیگر چیزیں کام کرتی ہیں جن کے لوگ کام کرتے ہیں اور نفرت تحریک انصاف کے خلاف تمام چیزیں تحریک انصاف کے خلاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ابھی تک ان کو جتنی بھی کامیابی ملی ہے وہ کامیابی عوامی رائے میں عوامی انتہابت کے وقت بلکل تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے اب آپ کو یہ خبر دے دو ان تینوں سیاسی جماعتوں کا بھی پوجل سیاسی برا نقصان خونے والا ہے فائنل راؤن شروع ہو گیا ہے اس فائنل راؤن میں اب اس طرح چٹکی بجے گی اس فائنل راؤن میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں وہاں سے اوہ کیسز جہ میں لمبی تاریخیں پڑتی تھی اب ان کیسز میں کتنی جلدی فیصلے ہوتے ہیں آپ نے عدد کیسز میں تو دیکھا ہے کہ وکیل پیش ہونے سے گبرا رہا ہے اور سلمان اکرم راجہ نے آج واضح کہا ہے کہ وکیل پیش ہو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا حبر دے دوں اسی اپریل میں کیس بھی ختم ہوں گے اسی اپریل میں ریلیف بھی ملے گا اور اسی اپریل میں جو فائنل راؤن شروع ہو گیا ہے یہ حد میں انجام کو پہنچے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ